السلام علیکم everyone وآلیکم السلام انتشهر کرتا دوسری چیز سمری اح Masamres جلسل whatnot مرم해야 نمات میرحمى اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ بٹر ہے بٹر جو ہے وہ ہنڈرڈ گرام ہے وہ بھی آٹ کر دوں گی اس میں ہی نیکٹ چیز جو میرے پاس ہے یہ بنیلا ایسنس ہے بنیلا ایسنس ہے بنیلا ایسنس ہے اس کے بعد چیز ہے وہ ہے میرے پاس سالٹ سالٹ جو ہے یہ میرے پاس 1 4 ٹی سپون ہے اس کے بعد چیز ہے ہمارے پاس ایگ ڈال دے ایگ دو ایگ لی ہے یہ دو ایگ ایڈ کر دوں گی اس کے اندر ہے اور یہ میرے پاس دودھ ہے 1 1 4 ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ یہ میرے پاس دودھ ہے ٹوٹل یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس سب میکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو اپنے بیٹر کے مدد سے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں ہمیں اس کو بیٹر سے اچھی طرح بیٹ کرنا ہے تب تک جب تک ہماری شوگر اچھا سے میکس نہیں ہو جاتے اچھا جن کے پاس اگر بیٹر نہ ہو تو پریشانی ویلی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ یہی کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ویسک وغیرہ ہوگی اس سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے اس میں کوئی نہیں ہے میرے مشین جو ہے وہ ضرور ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور اس کو استعمال کیجئے اس میں میں اچھا سے بیٹ کیا ہے اور اس کے اندر شوگر جو ہے وہ اچھا سے میکس ہو چکی ہے اب یہاں پر میں نے لیا ہے بیکنگ پاورڈر اور یہ ہے 2.5 ٹی سپون یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاورڈر ہے بیکنگ پاورڈر ہمیں لینا ہے جو کہ 2.5 ٹی سپون ہے اب اس کو بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اسی کے اندر اچھا ایک ہم بنا رہے ہیں وینیلا والا فلیور اور ایک بنے کا چوکلیٹ والا فلیور چوکلیٹ والا فلیور جو ہم بعد میں بنائیں گے پہلے اسی ویٹر سے ہم وینیلا والا فلیور جو ہم بنائیں گے اور یہ سائے چیزیں اچھے سے میکس ہو چکی ہیں بس تھوڑا سا بیٹ بیٹ کروں بھی اور میں تاکہ یہ ہمارا بیکنگ پاورڈر اچھے سے سکندر میکس ہو جائے اور پھر ہم اپنے وافلز بنانا شروع کریں گے تو یہ میں اپنا گلیا ہے وافلز کے لیے سینوچ میکر ہے اور اسکندر یہ مول ڈالا ہے ڈیفرنٹ ڈائپس کے آ رہے ہیں سینوچ میکر ہے میں بھی اور میں بھی بھی اور آپ کو 3-1 بھی جس میں آپ وافلز بھگرہ بھی بھی تسکتے ہیں کرتے ہیں کہ میں اس کے لئے سورز آج کریں گے میں اسے لائے سے ملپ کریں گے اور اسے لائے آج کریں گے میں اسے لائے ٹھیکارا پہ لائی آپ کو ملپ کروں گے نہ کریں گے ملپ کریں گے بیٹر ہوں و پسکمہ ملک ہے نکالا بیٹو گرمز اپنے بیٹر ہوں ملکگپ گرمز پسکمہ ہمارے سکتے ہیں بیٹری ہوں بیٹر سے ہمارے سکتے ہیں ملکگپ ایک جانب ملکہ کلاتی سکتے ہیں ایک english کچھ یک ویرہی بیٹر ہوں ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئے اس کے اوپر ہے اور کس طرح ڈال نہیں آپ کو بتاتے ہوں تو یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ہمارا گرم ہو چکا ہے اچھی سری میں نے پورا بیٹر اس کے اندر پھلا دیا اوور فلو نہیں کرنا اس کو بلکل اتسان ہو کے یہ اندر تک رہے اور فل بھی ہو ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو بیٹر کے اندر مکس کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو اصل میں ابھی اس میں بنانا ہے چوکلیٹ ڈال نہیں ہے اور ہم اس کے پکنے کا جب تک اچھے سک ہو جاتا ہے تب تک اویٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے وافلز دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں وافلز زبردستا بن چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بہت ہی زبردست بنا ہے اس کو پہلے ایک پریٹ میں نکال لیتے ہیں ہم اپنے وافلز زبردست سب چیزیں ایک ساتھ ڈال کے اور یہ زبردست ہے ہمارا وافلز دیکھیں اب ہم اس کے اندر بہتر اور مزید جو ہمارا لیتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور بھی بہت سارے بنیں گے تو آگے کے بناتے ہیں تو ہمیں ایک اور فلیور بنانا تھا جو کہ چوکلیٹ ہے ابھی بھی اتنا سارا ہے ہم اس کے اندر کوکو پورڈر آئٹ کر دیتے ہیں یہ کوکو پورڈر 2 تی سپون ہے اگر آپ پورے 2 کپ مہدے کا جو میں نے پورا ٹوٹل بیٹر بنایا تھا اگر آپ دونوں کا ہی چوکلیٹ فلیور چاہتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ کرنا ہوگا کہ 1 فورتھ کپ جو ہے اس میں کوکو پورڈر آئٹ کریں گا پورا بیٹر ایسے ہی بنے گا سرپ اس میں کوکو پورڈر کی جو کونٹیٹی ہے وہ 1 فورٹ کر دیجئے گا میں نے 2 ٹی سپون رکھا ہے اس کے اندر کیونکہ یہ میرا بیٹر جو ہے وہ اس کا حاف تھا تو اس کو اچھے سا مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اس کا کوکو پورڈر کا اچھے س اس کے اندر مکس کر کے ہم بیٹر تیار کر لیں گے کتنے سانی سے بن گیا یہ ایک ہی بیٹر کے اندر ہم نے 2 فیلیور کر لیا اور ان فیلیور کے اندر بھی بنا دی بیری کا ہو گیا آپ چوکلیٹ کا بنا سکتے ہیں آپ چوکلیٹ چپس اس کے اندر وائٹ والے کے اندر بھی چوکلیٹ چپس اندر بھی وینیلا والے اور چاہیں تو پلاین اور اس کے اندر بھی بیری ایڈ ہو سکتی ہے بہت ہی زبادہ اور ایزی سی یہ ایک ٹرک ہے تو یہ ہمارے جو وافلز ہی ریڈی ہو گئے جس طرح میں نے ان کو ریڈی کیا تھا سیم اسی پروسیجر سے یہ ریڈی ہوئے اور دیکھیں کتنی آسانی سے ایک ہی بیلٹر سے ہم نے دو تر ہے کہ وافلز ریڈی کر لیا تو اب ہم اس کو ڈیکوریشن کا آ گیا ہے ٹائم تو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں آئسکرین لونگی میں چوکلیٹ والی اور اس سے یہ وافلز رہے ہم ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے جو ریڈی ہو گئے ہم نے آئسکرین ہی کال لی اس کے اوپر آپ لوگ کرامل ڈال سکتے ہیں چوکلیٹ سپریڈ ڈیوز کر سکتے ہیں چوکلیٹ چپس ڈیوز کر سکتے ہیں آئسکرین کو اسی بھی آپ لوگ ڈیوز کر سکتے ہیں وینیلا ہو یا کوئی کسی بھی ٹائپ کی آپ کی جو آئسکرین ہو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اور کسی بھی فروٹ یا بیری کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کتی زبردست کتی جلدی سے ریڈی ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو چوکلیٹ سپریڈ کے ساتھ یا کریمل سپریڈ کے ساتھ آپ نے یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو کریم کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور کوئی بھی فروٹ بیری کوئی بھی بیری آپ لے سکتے ہیں چاہے وہ سٹرابری ہو چاہے آپ بلو بیری ہو یا چیری ہو یہ آپ کی اپنی مرسی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی یمی ہوتا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ